تو نمشکار اور سواگت میرے چانل پر ایک اور ایک نئی ویڈیو میں ہے اور آج کے ویڈیو میں بڑا ہی ایک انپورٹن جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے جو بھئیہ کہ دلی انسی آر کے اندر جو نیا رول آیا ہے جو نیا رول کے بارے میں بات بات میں کرتے ہیں پہلے پرانے رول کے بات کرتے ہیں جو کہ یہ تھا کہ جو بی ایس تھری گاڑی یہ ہے اس کو اب دس سال سے زیادہ پرانی آپ جو دلی انسی آرے ہیں اس کے اندر آپ نہیں چلا سکتے اور پیٹرول گاڑی ہے اس کو پندرہ سال اب جو سرکار نے نیا رول نکلیا ہے وہ یہ ہے کہ بی ایس تھری اور بی ایس ٹری کی پیٹرول اور ڈیزل گاڑیاں ہیں وہ کمپلیٹلی بینڈ ہیں اور بی ایس فور کا اندر ڈیزل گاڑی یہ ساری بینڈ ہیں اور صرف اور صرف بی ایس فور کی پیٹرول گاڑیاں ابھی جو ہیں پندرہ سال کے اندر اندر وہ آپ ان کو چلا سکتے ہو نہیں تو ابھی آپ کے بس ایک مطلق فیئرہ اوپشن رہ گیاں وہ ہے بی ایس سکس گاڑی ہے تو دلی میں بھی ہیں وہ بی ایس فور پہ ہی ہیں وہ ساری کی ساری گاڑیاں آپ کی جو ڈیزل میں ہیں وہ ساری کی ساری بند ہو گئی ہیں بی ایس ثری کی بھی جو لوگ گاڑیاں چلا رہے تھے جن کی دس سال کے انڈری تھی یا پاندرہ سال کے انڈری تھی پیٹرول گاڑیاں وہ سب کی سبب ہو چکی ہیں پروپرلی بین اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا اس کے باؤں جیتے آپ گاڑی چلاتے رہے تو آپ کا جو ہے بیس ہزار روپے کا چلان کٹے گا جو بھی آپ کو وہاں پہ بھی نہیں آپ کو جا کے کوٹ جا کے سمٹ کرانا پڑے گا جس میں گاڑی امباؤنڈ ہونے کا بھی رسک ہے اگر آپ کی گاڑی پولیوشن زیادہ مار رہی ہو تو ٹھیک ہے اب اس رول کے اندر میرے کو ایک چیز سمجھ اتنی نہیں آئی کہ اب اگر ماری گاڑی ہے جو بلکل پولیوشن نہیں کر رہی مطلب پولیوشن تو دیکھو انجن والی کرتی ہیں بڈ مطلب کہ اتنا کاربن رومیشن اتنا نہیں ہے کہ وہ اس ریڈار میں آئے جو سرکار کے حساب سے جو لسٹ بنتی ہے جس کو اپن ہر چھے مہینے سال کے اندر جو پولیوشن کراتے ہیں اس کے اندر اگر گاڑی ایک دم بڑیا نکل رہی ہے کسی بھی طریقے سے سرٹیفائی نہیں ہو رہی کہ یار کہ زیادہ پولیوشن کر رہی ہے کچھ بھی ہے تو اس کے باوجود میں کیوں ایسا اس چیز میں فس ہوں اب آپ دیکھیں جتنی بھی انڈسٹریز ہیں دلی میں کیا ان پر کوئی کنٹرول کیا سرکار نے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو کھیج جلائے جاتے ہیں جب فسل کرتی ہے اس کے بعد کھیج جلائے جاتے ہیں مٹی کو واپس اب جاؤ کرنے کے لئے اس میں اتنا ہیوی پولیوشن ہوتا ہے کہ اس پہ سرکار کوئی کنٹرول کر پاتی ہے بالکل بھی نہیں ایلٹی میٹلی جا کے کان کس کے پکڑ جاتے ہیں ان جو کنزیومر ہے اپنے جیسے جو عام جنتا ہے اس کے پکڑ جاتے ہیں اور اپنے سے ہر طریقے سے جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ ہماری ہی سر ایک طریقے سے آئی ہیں اب لوگ بولیں گے کہ پولیوشن بھی اتنا ہو رہا ہے تو سرکار کرے کیا تو میں سرکار اتنا تو کر سکتی ہے نا کہ جو نئی گاڑیاں لے رہے ہو جو لوگ الیکٹرٹ پہ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں یا جو لوگ نئی سی اینجی گاڑی لے رہے ہیں یا جو لوگ نئی ڈیزل پیٹرول کی بی ای سکس ہالی جو گاڑیاں compliant ہیں ان کو لے رہے ہیں کیا اس میں سرکار ایک پرسن بھی ٹیکس کم کر رہی ہے ٹیکس ٹورٹ اور بڑھایا جا رہا ہے ایک بیسک آپ کو information دوں تو یہ کہ اگر ایک پتالیس لاکھ روپی کے پن فورچنے خرید تو سترہ سے اٹھارہ ہزار سترہ سے اٹھارہ لاکھ روپے جو ہے وہ سرکار ٹیکس میں لے لیتی ہے تو کیا یہ ٹیکس کم ہو رہا ہے گورنمنٹ کے سائٹ سے کہ جسے کی ہم موٹیوائٹ ہوں کہ بھئی ہمیں ایک certificate بنا کے دے دیا جائے کہ بھئی آپ کی گاڑی بی ایس 3 تھی یا بی ایس 4 تھی ساب شفٹ کر رہے ہیں آپ دلی انسی آر میں رہتے ہیں تو ہم آپ کو ایک certificate دیں گے جس میں نئی گاڑی میں آپ کو کافی اچھا خاصا آپ کو discount مل جائے گا جو گورنمنٹ کے ٹیکس ہیں اس طریقے سے اس کے باوجود بھی ایک چیز آپ یہ سوچو کہ جو آپ کی بی ایس 3 کی گاڑی یا بی ایس 4 کی جو گاڑی ہے اب اس کی ری سیل کی آپ کی بینڈ بجگی کر آپ دلی انسی آر میں آئے ہو تو آپ کی گاڑی آپ کو نہ جو گاڑی دس لگ کی اگر بکری ہوگی پانچ سی سال پہلے اس کی value آج آدھی بھی مل گئی تو وہ بھی بڑی بات آپ کو کسی دوسرے state میں جا کے آپ کو بیچنی پڑے گی تو اب سرکار ایک طریقے سے چاری کہ ہم الیکٹر گاڑیوں پر شیفٹ ہو جائیں بٹ الیکٹر گاڑیوں کا آپ نے دیکھا اس کی price کیا ہے اس کا tax کتنا آپ سے لے رہے ہیں الیکٹر گاڑیوں پر بھی آج اگر میں ایک simple اگر نیکسون ایک گاڑی ہے جو ڈیزل پیٹرول میں بھی آتی ہے اور الیکٹرک بھی آتی ہے نیکسون ایوی بھی تو اس کی جو انجن والے parts ہیں اور جو بیٹری والی جو ہے ان کے اندر لپک دس لاکھ روپے کا فرق ہے تو آپ سوچو اتنا پیسہ آپ دو گئے ہو ایک الیکٹرک پر ہونے کے لئے اور specifically چلو دلی میں تو گرین میٹر دے بھی رینجز پر جو بجلی کا چارج ہے وہ تھوڑا سا کم ہے باقی میرے سٹیٹ میں تو ہے ہی نہیں باقی میجورٹی سٹیٹ میں کچھ ہے ہی نہیں کوئی گرین میٹر والا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے تو جو بجلی آپ کی وہ اتنی کٹ رہی ہے آپ کی گھر میں سے آپ کی یونٹ وہ اتنی بڑھی جاری ہے آپ پیسہ تو وہاں بھی اتنی دے رہے ہو گاڑی لیتے بھی پیسہ زیادہ دے رہے ہو اور اس کے بعد وہ بیٹری کی لائف بھی آٹھ دس سال ہے اس کے بعد وہ گاڑی تو ختم ہے کوئی نہیں لے گا ایکٹر گاڑن کو ریسیل ہی نہیں ہے چلو ریسیل پہ ہمیں بعد میں آتے ہیں یہ چلو چھوڑو یہ ریسیل ایک سپریٹ ایک ٹاپک ہو گیا بات اگر آپ یہ چھوڑ کے چلو ہمیں سی این جی پہ آ جاتے ہیں تو سی این جی کی بھی گورنمنٹ اتنی اچھی کوئی سپلائی تو دے نہیں رہی ہے کہ اپنے کو بھائی جاتے ہیں دو منٹ میں سی این جی بھر جاتے ہیں لائنوں میں لگے رہو ڈلی میں تو اتنا برا حال ہے سی این جی سٹیشنز کا آپ جا کے دیکھو اتنی لمبی لمبی لائن لگ رہی ہے لوگ دو دو تین تین گھنٹے سی این جی بھرانے کے لئے کھڑے رہتے ہیں تو میرے کو تو کوئی سینس لگ نہیں ری فیر اس چیز میں اور سپیسیفکلی پولیوشن کی بھی اگر بات کی جائے جو ایرو پلینز ہیں جو ہوای جاتے ہیں وہ کافی میجر کانٹریبیٹ کرتے ہیں اپنے پولیوشن میں ان کے اندر جو فیول جس طریقے کا یوز ہوتا ہے وہ معلوم آپ ایسا بیسیک ایک مان لو کی اس فیول کی کالٹی جو اپنے گاڑیوں میں ڈلتی اس سے تو کافی کم ہوتی ہے تو یہ بھی کافی ہیوی پولیوشن کرتے ہیں ان کے بارے میں سرکار کوئی کنٹرول نہیں کرتی اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ ان پہ کوئی رولز ٹیکسیشن نہیں ہے جو بھی ہیں صرف موٹر ویکلز پہ ہیں اس کے باوجود بھی آپ دیکھو جو شپس چلتے ہیں جو جہاں چلتے ہیں جو پانی کے اندر جو چلتے ہیں جو سمان کو جدور پہنچاتے ہیں یہ آپ مان لو دو تین کمپنیز ایم ایسی لیلو مسک لیلو اسے تین چار اور اگر آپ کمپنیز کا گروپ ہے جو دنیا کے اندر جتی بھی گاڑیاں ہیں ان کا ملا کے پولیوشن بھی آپ کر لو نا ساری گاڑیوں کا وہ دو تین کمپنیز ہی کر دیتے ہیں ان پہ بھی کوئی رول نہیں ہے گاڑیاں تو بھار بھی چلتی ہیں بھار ویدیش میں بھی تو گاڑیاں چلتی ہیں دوسرے جگہوں پہ پہ بھی تو گاڑیاں چلتی ہیں ان پہ وہاں پہ کیسے پولیوشن کنٹرول ہے اپنے یہاں ایتی پرابلم کیوں ہو رہی ہے بھائی پولیوشن کی تو جو میرا جو concern ہے وہ ویڈیو بنانے کا یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے پیچھے پڑا ہوں یہ بلکل بھی نہیں ہے یہ ہے کہ بھائی جیسے میں میں یہاں جائپور میں رہتا ہوں میرے کو دلی دس بار کام پڑھتے ہیں آنا جانا ہوتا ہے تو میرے کو اب یہ گاڑی میری بھائیہ illegal ہو گئی 20,000 روپے بھرنے پڑیں گے جب بھی پکڑے گاڑی انباؤنڈ ہونے کا اور risk میرے کو اب کتنی سمجھ سے ہو گئی اب آپ سوچو میں اب صرف دلی جانے کے لئے کہ اب یہ 6 گاڑی خریدوں گا یہاں پہ تو بس گزارش تو اتنی سی ہے کہ اگر shift ہونے میں بھی problem نہیں ہے بٹ یا تو آپ تھوڑا سا taxation گم کر دو کہ بھائی کہ یار tax آپ کا چلو tax ribbit مل جائے آپ کو تھوڑا سا اس میں تو چلو پھر بھی ایک سارے بار لینے کے لئے motivator اب آپ گاڑیوں کی price دیکھو آج کتنی ہو رہی ہے ایک گاڑی جو 10 لاکھ کے آتی تھی آج سے 5-6 سال پہلے وہ گاڑی لبھک 20 لاکھ کے پہنچنے کو ہو رہی ہے تو کوئی میرا وہی بات واپس بولوں گا کہ کوئی میرا یہ concern نہیں کسی کے پیچھے پڑھنا یا کچھ بھی بٹ ایک end consumer کو ہی سمیشہ سمسیہ کا وہ کرنا پڑتا اور اس میں فائدہ پتا ہے کہ اس کا گاڑی کی companies کا بھی فائدہ اور سرکار کا بھی فائدہ ہر طریقے ساتھ دیکھا جائے تو end result اگر آپ نکالو گے تو conclusion جو ہے وہ یہ نکل کے آئے گا کہ جتنی بھی سمسیہ ہے جو ہے وہ end consumer پہ ہی آئے گی اس کا جو pollution ہو رہا ہے جو بھی ہے وہ بھئی ہمارے سر آئے گا کہ بھئی آپ اپنی گاڑیاں بدلو آپ ہمیں سرکار کو پیسہ ساتھا دو اور تب آپ اپنی pollution کی جو problem ہے اس سے آپ نجات پہ سکتے ہو تو آشاء کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی اور اگر اچھی لگی تو like share subscribe کر دیجئے گا چینل کو اور ایسی یہ جو ویڈیو سے جو نئے رول ہیں ان کو please آپ شیئر کیجئے اور لوگوں تک بھی پہنچیں کہ بھئی کوئی اور بہار سے بھی آئے تو بھی اس کو دکت نہ ہو اور کچھ بھی ہو ٹرکس تو ہی بین کری چکے اور پر کل ملا کے بھائی آپ آگے والا آنے والا جو future کافی مشکل ہے گاڑیوں کا میرے کو نہیں بتا گئے کیا ہونے والا ہے آشاء کرتو میٹے آپ لوگ اچھی لگی اور اچھی لگی تو ضرور like share subscribe کرنا مت بھولنا اور میں آپ سے ملوں گا ایسی ایک اور ایک نئی ویڈیو میں till then keep watching and thanks for watching